ہمارے پاس ہے فلوریس نائٹ انگل بہت امپورٹنی مسکو جہاں سے آ سکتے ہے کہ فلوریس نائٹ انگل کون تھی شی اس دے فانڈر اوپ دی نرسنگ و وہ نرسنگ کے فانڈر ہے ابھی ہم اس کو ڈیٹر میں پڑھنے والے ہیں شی واس بون ان ایٹین ٹوینٹی انڈ ڈائیڈ ان نینٹین ٹین توٹر سو بیس میں وہ فائدہ ہوئی اور انیس سو داس میں فوت ہوئی بون ان ایٹلی ٹو ویلتی انگلیش پرنٹس ایٹلی کی مالدار شخص ان کے پرنٹس تے فرسٹیٹڈ بائی دلی کوپشن پور دی وومن اور بھر سوشل بیکگرون تو چونکہ وہاں پر وومن کو زیادہ ترجیح نہیں دی جائے دی تو وہاں سے تنگ آگئی ان چیلنج دی پرنٹس ان سوسائیٹی ان ٹریول ٹو دی جرمانی تو پرنٹس اور سوسائیٹی کو چیلنج کرتے ہوئی جرمانی میں پہلی بار آئی تو تو ایرپ گمین تو ترین ایڈرز تاکہ وہ اپنی اپنے اپنی ایڈرز ترین کر سکے ہر اٹیلی کپ اپرچنٹی کم اوین اکرے مئن ویرند بڑک آؤ اتیلی ایٹین فیفٹی پور کریم اوار ایٹین فیفٹی پور میں ریشیا اور فرانس اور بیٹش کے درمیان جوار ہوا اس کے بعد اس کی اپرچنٹی یعنی کپ اپرسنٹ ایٹل کئی آئی ایکچوالی جو کام خینت باتے ہو سٹارٹ ہوئے اور وہاں سے شورت پا گئی سیکیٹری آف دی ورک آز ہر تو گو ٹیک چارج آف دی ہسپیٹال ایڈ سکوائٹری ان ترکی تو سیکیٹری آف پول نے انہیں آرڈر دیا کہ آپ جائیں اور ترکی کے ایک ہسپیٹال سکوائٹری میں اپنے خدمات انجام دیں اور ان کو آپ سنبال لیں نائٹ اینگل شو اپ وی تٹی ایر ٹرین نرسز اینڈ فیز اڈریٹیت آف فورٹی پرسند تو انہوں نے تٹی ایر ٹرین نرسز کو ٹرین کیا اور ڈیت ریس جویتی فورٹی پرسند تک پہنچی نائٹ اینگل فانڈ دیڈ کانڈیشن ان دی ملیٹری ہسپیٹال ورر تیریبال ان کو یہ ایساس ہوا کہ ملیٹری ہسپیٹال کی حالات بہت بوری ہے لیک پر ایکزمپل دی ایسنس آف سیویر لانڈری فیسیلیٹی جیسے کہ پانی کا گندہ پانی کا باہر نکلنہ ہسپیٹال سے اور لانڈری کی فیسیلیٹیز لیک آف سپلائیز دی پور پورڈ اور ڈیس آرگنائز میڈیکل سرسز کانڈیبیٹو دیت آف دی مور دن فیٹی پرسند امانگ دی وانڈیڈ تو ہسپیٹال میں ان چیزوں کا نہ ہونا اور بہت پور ہونا یہ کانڈیبیٹ کرتا ہے فیٹی پرسند ڈیت ریٹ کو وہاں کے ہسپیٹال میں تو انہوں نے یہ ترزیہ کیا اور انیلائز کیا اور پھر ان کو ریڈیوز کیا پورٹی تک وہاں سپیٹی انہوں نے کچھ رولز بنائے ہسپیٹال میں سانٹیشن اور ساف سپائی کے لئے پیشنٹ ریشیف سپیٹال ڈائیت اور پلینتی اپورڈ پیشنٹ کو اچھا اور سپیٹال ڈائیت دینے لگا آپ کیویتی اور مورد وارٹ سپلائی وارٹ سپلائی کے بھی ان پر ہیم پیشنٹ ریشیف پروپر نرسنگ کےر اس کے لاغا لگا نرسنگ کیا بھی پروائیڈ دینے لگا نیٹ انگل اسٹیبلیشن ریپیٹیشن which allow her to improve nursing standard at homies کے علاوہ انہوں نے کچھ خاص standard بنائے جہاں ہوم دوسروں کے گھروں میں جاکہ بھی کیا دینے لگی نیٹ انگل سٹرونگ سٹیٹمنٹ about the rule of the nurses and their need for the long life education are still quoted widely today نیٹ انگل کے جو کوٹیشن تھی جو سٹیٹمنٹ تھی جو بات تھی اس زمانے میں تو آج کی دور میں بھی زندہ اور استعمال کی جاتے ہیں اسٹیبلیشن نرسنگ سکول at thomas hospital london london میں پہلے بار انہوں نے نرسن سکول بنایا thomas hospital میں by 1887 had her nurses working in six countries and usa 1887 میں six country میں ان کی جو ترین کی ہوئے نرس کام کرنے لگی she was a nurse-philosoper, statusist, historian, politician and more تو وہ نرس کے ساتھ ساتھ پیلوسپر بھی تھی اور سٹیٹیشن بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ایڈوکیشن نرن کے پاس تا تو یہ بہت امپورٹن امسی کیوز ہے کہ تو ابھی ہم کچھ خاص دپینیشن کرنے والے ہیں ہمارے پاس تین چار دپینیشن ہے ابھی ہمیں کو پڑھنے والے ہیں تو بہت امپورٹن امسی کیوز کے لیے آسے آسکتا ہے کہ کونسا دپینیشن کس نے کیا ہے ہمارے پاس دپینیشن دپینیشن بائی سکولر ہمارے پاس دپینیشن ہے فلوریس نائٹ اینگل تو یہ امسی کیوز میں آسکتا ہے کہ پیشن کا انوارمنٹ اس طرح یوز کرنا تاکہ اس کے بیماری سے رکورن میں مدد دے تو یہ کس نے کیا تھا فلوریس نائٹ اینگل نے ایٹین سکسٹی میں تو یہ امسی کیوز کے لیے آسے امپورٹن ہے سیکنڈ ڈیفینیشن جو ہمارے پاس ہو ہے ورجینیا ہینڈرسن ورجینیا ہینڈرسن امریکن نرس تھی انہوں نے نرسن کو ڈیفینیشن کیا تھا انڈویزول کے بیس پر یہ امپورٹن ہے نمبر ون اور انڈیپینڈنٹی کی بات کی گئی ہے تو انڈویزول اور انڈیپینڈنٹ یعنی کہ یونیک فنکشن آب دی نرس تو انڈویزول کی مدد کرنا یہ نرسنگ کا کام ہے سیکھ اور ویل چاہے وہ سیکھ ہوئی یا ویل ہو انڈی پرپوائنس آب دوز اکٹیویٹی کانڈبیٹن انڈیپینڈنٹ تکہ وہ پرسن اپنے کام انجام دے زندگی زندگی سارے کام انجام دے ابھی ہے دے نیسیشری سٹینڈ، سٹینڈ، اوہر نولیج اندیس دیس اگل سچو نیچے ہی رکھ میں آخری اس وقت مہنے اپنی 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 ایڈیپینڈی برائی سپسیپل تو ایک شخص کو اپنے شخص کو اپنے جنڈی وہاں اپنے زندگی سارے کام صحیح طریقے سی اور سٹینڈ اور پاہر سے انجام دے تو یہ کس کا کام ہے ان سارے چنوں کو ممتد دینا ایک نرس کا کام ہے تو اندروجول انڈپیننلی بانانا تو یہ ورجینہ ہندرسن نے دیبنیشن کی دی مجینہ مناورا جاہم مناورا رفیدہ بندو سعید الاسلام بندینہ مناورا مدینہ مناورا میں رفیدہ بندی سعید الاسلام قبیلے سے ہمارے پاس جو پہلی مسلم نرس میری کسی نرس تھی جو رفیدہ بندو سعید الاسلام تو بہت ایمپورٹن ایمسکیوز یہاں سے آ سکتا ہے The first muslim nurse is رفایدہ بنتو سادل اسلامیہ and she is from بنی اسلام قبیلہ in مدینہ مناورہ تو بہت ایمپورٹن ایمسکیوز ہے کئی بارہ چکا ہے She lived at the time of the prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and was among the first people in the medinah to accept Islam وہ حضرت محمد sallallahu alayhi wa sallam کی زمانی کی تھی اور وہ بہت چند لوگوں تھی مدینہ میں جنہوں نے پہلے بار اسلام قبول کیا تھا رفایدہ receive her training and knowledge in the medicine from her father and a position whom she assistant regularly تو رفایدہ نے پہلے بار کن سے اپنی nursing training حاصل کی تھی میڈیسن میں اپنی فادر سے اور ایک position سے تو یہ بہت ایمپورٹن ایمسکیوز پیپر میں آ سکتا ہے